پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھورٹی کی ایس ایم ایس سرویس انچاہے میسیجز اور کالز کو کیسے بلاک کر سکتے ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں ابھی اپنا پرانا ایسی بیچ کر نیا ایسی لیں لان کے کپڑوں پر زبردست سیل ہیلو آپ میرے ساتھ دوستی کریں گی آپ کو بھی آئے دن اس قسم کی انگنت میسیجز موصول ہوتے ہوں گے شاید کبھی کسی پیغام سے واقعی کسی کو فائدہ بھی ہوا ہو لیکن اکثر سارفین ایسی انچاہی کالز اور ایس ایم ایس سے تنگ ہونے کی شکایت ہی کرتے نظر آئے ہیں لیکن اب سارفین ان میسیجز اور کالز سے بہت آنے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کی جانب سے فراہم کی جانے والی ایک سرویس کے ذریعے موبائل فون سارفین ایسے انچاہے میسیجز اور کالز بلاگ کر سکتے ہیں یا مارکیٹنگ کی غرض سے کیے جانے والے میسیجز سے چھٹکارہ پانے کے لیے پی ٹی اے کے دو نارڈ کال ریجسٹر یعنی ڈی این سی آر کا ہی سابن سکتے ہیں ان بن بلائے میسیجز کو کیسے بلاگ کریں بعض افراد کیلئے ایسے تشریری پیغامات دلچسپی کا باعث یا فائدہ مند ہوتے ہیں اور شاید بعض سارفین ایسے میسیجز کے انتظار میں ہوتے ہوں کہ کب سیل لگنے کا میسیج آئے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے لیکن ایسے سارفین بھی ہیں جو ان میسیجز سے تنگ ہوتے ہیں کیونکہ سیل کے بارے میں معلومات کے علاوہ بھی ہزاروں ایسی کمپنی آپ کو مارکیٹنگ میسیجز کرتی ہیں جن میں سارفین کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس صورت میں اگر آپ ٹیڈی مارکیٹنگ میسیجنگ کو بلاگ کرنا چاہیں تو پی ٹی اے کی جانب سے فرام کردہ سروس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا نمبر ڈی این سی آر پر ڈال سکتے ہیں یعنی آپ پی ٹی اے کو بتا سکتے ہیں کہ میرا نمبر انچاہیکال یا میسیجز کے لیے ریجسٹر نہ کریں اس کے لیے آپ کو آر ای جی لکھ کر تھری سکس ٹو سیون پر میسیج بھیجنا ہوگا اس کے بعد آپ کو ہر قسم کے تشریری پیغامات اور کالز موصول ہونا بند ہو جائیں گی ان کمپنیوں تک آپ کا نمبر پہنچتا کیسے ہے اس بارے میں بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی اے کے ترجمان خرم محران کا کہنا تھا کہ اکثر اوقات ہم جب کوئی چیز خریدینے دکان پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارا نمبر مانگا جاتا ہے جس کے بعد وہ نمبر ان کے ڈیٹا بیس میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اس وقت نہ تو دکاندار بتاتا ہے کوئی نمبر کیوں مانگ رہا ہے اور نہ خریدار ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں نمبر مانگ رہے ہیں اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ کوئی پرموشن یا سی لگے گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا لیکن یہ بات سمجھنے بھی ضروری ہے کہ بہت سے برینڈز کی مارکیٹنگ کمنیاں ایک ہی ہوتی ہیں جب آپ اپنا نمبر ایک برینڈ کے لیے ریجسٹر کرتے ہیں تو دیگر برینڈز کی مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے انگر گئینا تھا کہ اس لیے پی ٹی اے نے یہ سرویس فرام کی ہے تاکہ آپ ہر قسم کی ٹیلی مارکیٹنگ میسیجز کو بلوگ کر سکیں انہوں نے بتا ہے کہ یہ سرویس بلکل مفت ہے سارفین کو اس سرویس کے استعمال پر کوئی چارجز نہیں دینے ہوں گے سپیم میسیجز کو کیسے بلک کیا جائے مارکیٹنگ میسیجز کے علاوہ آپ کے موبائل نمبر پر مختلف نمبروں سے بھی میسیج محصول ہوتے ہیں جیسے پانیواری ٹیک کے صاف کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں یا پھر ہوم ٹیوشن یا اسی سرویس کی سہولت کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں اس بارے میں پی ٹی اے کے تجمعان غرم محران نے بتا کہ یہ میسیجز ایک شخص دوسرے کو ذاتی حیثیت میں بھیجتا ہے مارکیٹنگ میسیجز سے ہٹ کر یا موبائل نمبر سے خاص سافٹ ویئر کے ذریعے بھیجے جاتی ہیں اس لیے پی ٹی اے کے لیے ان کو بڑے پیمانے پر روکنا مشکل ہے اگر کوئی ساری فہمیں شکایت کرتا ہے کہ اسے ایسے میسیجز ان مقصود نمبر سے محصول ہو رہے ہیں تو اس کی خلاف کاروائی ہو سکتی ہے لیکن اگر وہی میسیجز دیگر نمبر استعمال کر کے کوئی بھیجتا ہے تو وہ ہم خود سے بلاک نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ خاتون ہیں اور آپ کا نمبر کسی کے باس نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا تو آپ اکثر یہ جملہ استعمال کرتے ہوں گی کہ پتہ نہیں کون اور کیوں تنگ کر رہے ہیں ایسی کالز سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے موبائل فون میں ویسے تو بلاک کالز کے آپشن موجود ہوتی ہے جسے استعمال کرتے ہوئے آپ ایسی کالز بلاک کر سکتے ہیں ویٹس ایپ پر بھی اس سے متعلق فیچر موجود ہے لیکن اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل کے نیٹورک سرویسز استعمال کرتے ہوئے انجانے شخص کی جانب سے کی جانے والی کالز یا میسیجز کو بلاک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنی نمبر سے چار سو بیس یا سٹار چار سو بیس ہیش ملانا ہوگا جس کے بعد آپ ایسی کالز کو بلاک کر سکیں گے نام اس سرویس کو استعمال کرنے کے بھی چارجز ادا کرنے ہوں گے